موسیقی بدھ سات اگز سال دو ہزار انیس کی نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمی دیت کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہمارے آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر سارین بلوچ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی پر انسانی حقوق کی ادار پاکستان کے خلاف کاروائی کرے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کوئیٹا ہیدری مارکٹ میں بھم دھماکہ تین افراد ہلاک سات زخمی پسنی میں پاکستانی فورسز کی جاریت گھروں میں تھوڑ پور اور لوٹ مار بلوچستان میں مسخ شدہ لاشوں کی برامدگی اور جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ایک لاش برامد پانچ افراد لاپتہ راشد حسین بلوچ کی جبری گمشدگی اور منظر عام پر نالانہ خدشات کو جنم دے رہے ہیں بی ایچ آرو ورلڈ بلوچ ویمنز فارم کی سربراہ بلوچ نیشنل لیگ میں شامل بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں تین افراد ہلاک ایک زخمی ایک لاپتہ پاکستان میں مختلف واقعات میں بارہ افراد ہلاک متعدد زخمی افغانستان کابل میں خودکش حملہ اٹھارہ افراد ہلاک سو سے زائد زخمی طالبہ نے ذمہ داری قبول کر لی سابق بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئی ہے جمہ کشمیری آرگنیزیشن بل بھارتی پارلمنٹ سے بھاری اکثریت سے کامیاب جواد ذریف پر امریکی پابندیاں پاگلپن اور شکست ہیں مشرقی شام میں کرد ملیشیا کی خاتمے کے لیے آپریشن کریں گے ترکی صدر مادورو کے خلاف عالمی برادری سخت اقدامات کریں جان بولٹن نوبل انام یافتہ معروف صیافہ امریکی مصنفہ ٹونی موریسن انتقال کر گئے خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپوٹر دوستین مراد بلوٹ بلوچ قوم پرست رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں انسانی حقوق کے ادارون سے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی تنظیم پاکستان کے خلاف کارروائی کریں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پاکستانی فورسز کی جانب سے کیچ آبسر سے پانچ بلوچ طالب علمو پرویز ولد عجوب شریف ولد سلیمان زید ولد ولید حفیظ حیر اور خلیل ولد پھلین کا آغوا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹر میں ایک بم دھماکے کے نتیجے میں تین افراد حلاق اور سات افراد زخمی ہوئے ہیں بم دھماکہ ہیدری مارکٹ کے قریب مشن روڈ پر ہوا ہے جہاں زیادہ تر ہزارہ برادری کی دکانیں ہیں واضح رہے کوئٹر میں پچھلے دو دہائیوں سے ہزارہ برادری کو پاکستانی فوج کی زیلی مذہبی تنظیمیں لشکر جنگوی دائش اور سپاہ صحابہ نشانہ بنا رہی ہیں اور اب تک سینکڑوں افراد حلاق اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں بلوچستان کے تحصیل پسنی میں شور حیدر گوٹ کلانچی میں آج صبح پاکستانی فورسز نے گھروں پر چھاپا مار کر جاریت کی ہے آخری اطلاعات آنے تک پاکستانی فورسز مذکور علاقے میں آپریشن کر رہے ہیں پاکستانی فورسز کی جانب سے علاقے کو مکمل گھیرے میں لیا گیا ہے تاہم کسی بھی گرفتاری کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے البتہ گھروں میں توڑ پوڑ اور لوٹ مار کی گئی ہے بلوچستان میں مسخ شدہ لاشوں کی برامدگی کا سلسلہ جاری ہے جہاں کیچ کے علاقے مند ریحان چاہت آپسر قور کے نزدیک سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برامد ہوئی ہے لاش کو شناخت کے لیے مقامی انتظامیہ نے ہسپتال منتقل کر دیا ہے پنجگور کی علاقے چتکان سے سات روز قبل دو طالب علموں کو پاکستانی فورسز نے حراست میں لینے کے بعد لا پتہ کر دیا ہے جن کی شناخت عبدالکریم ولد سمیم احمد اور نصر اللہ ولد شبیر کے نامون سے ہوئی ہے دوسری طرف پاکستانی فورسز نے مشکے اوگار میں ایک گھر پر چھاپا مار کر عزیز ولد اللہ داد سکنے اوگار مشکے اور اس کے دو بیٹوں کو جبری طور پر اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارہ سے جبری طور پر گمشدگی اور غیر قانونی طور پر پاکستان کے حوالے کیے جاننے والے بلوچ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کی زندگی کے بارے میں شدید خطرات لاحق ہیں بی اے چاروں کی جانب سے ٹویٹر پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا گیا ہے کہ راشد حسین بلوچ کو زبردستی اور غیر قانونی طور سے 22 جون 2019 کو پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا بی اے چاروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت راشد حسین کو منظریان پر لاکر ان کو اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت دے اور انہیں قانونی چارجوئی کا حق دیا جائے ورل بلوچ ویمنز فورم کی سربراہ نائلہ قادری بلوچ نیشنل لیگ میں شامل ہو گئی ہیں نائلہ قادری بلوچ نے اس موقع پر کہا ہے کہ دو ہزار کی دہائی کی بلوچ تحریک کو آج کی زمینی اور عالمی ضروریات کے حوالے سے دوبارہ منظم کرنے کا وقت آ چکا ہے اور اس وقت پیدا ہونے والے بلوچ بچے جوان ہو چکے ہیں جنہیں سیاسی اداروں میں تربیت حاصل کرنے اور آزاد بلوچ وطن کی جد و جہد کی رہنمائی کرنے کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے اور بلوچ تحریک آزادی کو روایتی ڈگر اور جذباتی ناروں کے بجائے بین الاقوامی سیاست کی رخ کو سمجھ کر جد و جہد کے راستے کا تعیون کرنا ہوگا اورمارہ میں کشتی الٹنے سے دو ماہی گر جام بحق ہو گئے ہیں انتظامیہ کے مطابق تحصیل اورمارہ کے قریب سمندر میں ایک کشتی الٹنے کے نتیجے میں پانچ ماہی گر ڈوب گئے ہیں واقعے میں دو ماہی گر جام بحق جبکہ دو کو بچا لیا گیا ہے اور ایک ماہی گر تاہا لا پتا ہے کیج کے علاقے بلیدہ میں مسلح ڈاکو نے ایک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی ہے مگر گاڑی کے نہ رکنے پر مسلح ڈاکو نے گاڑی پر انداد انت فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار تابش ولد تاہر ہاتھ میں گھولی لگنے کے باعث زخمی ہو گیا ہے بلوچستان کے علاقے پشین میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک سب انسپیکٹر کو قتل کر دیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق سب انسپیکٹر پشین پولیس ملک دوست محمد کو نامعلوم مسلح افراد نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا ہے جو پولیس لین کے قریب سرکاری کوارٹر میں رہائش پذیر تھے نوشیرہ کے علاقے ازاخل گدام کے قریب بم ڈسپوزل اسکوارڈ کے اہلکار کی طرف سے بارودی مواد کو ناکرہ بنانے کی دوران بارودی مواد دھماکے سے پھٹ گیا ہے حادثے میں بم ڈسپوزل اسکوارڈ کے اہلکار سمیت نو افراد زخمی ہو گئے ہیں دھماکے کی زخمیوں کو نوشیرہ ڈسٹکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پنجاب کے شہر سرگودہ کے نوائی علاقے ایک سو چھبیس جنوبی میں پہاڑی تودہ گرنے سے پانچ مزدور جانبھک ہو گئے ہیں علاقہ مکینوں اور موقع پر موجود دیگر مزدوروں نے لاشیں ملبے سے نکال لی ہیں دوسری طرف گلگت کے قریب مکانوں پر مٹی کا تودہ گرنے سے ملبے ترے دب کر تین افراد جانبھک اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں جبکہ اسلام آباد اور راول پنڈی میں موسیلہ دار بارشوں کے نتیجے میں چھ افراد برساتی نالے میں ڈوب گئے ہیں جن میں سے چار افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ دو افراد کو بچا لیا گیا ہے افغانستان کے دار الحکومت کابل میں ہونے والے خودکش حملے کے نتیجے میں اٹھارہ افراد جانبھک جبکہ خواتین اور بچوں سمیت سو سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں خودکش حملہ آور افغان آرمی کے بھرتی مرکز کے قریب ہوا ہے افغان وزارت صحت کے ترجمان وحید اللہ مایار نے ترانوے زخمیوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جبکہ طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ جہاں پہ خودکش حملہ ہوا ہے وہاں پہ عام شہریوں کے عام درفت نہیں ہے واضح رہے کابل دماکے سے ایک دن پہلے پاکستانی سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا تھا کہ بھارت کی جانب سے کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد حکومت پاکستان کو فوری طور پر بھارت سے ہائی کمیشنر بلا لینا چاہئے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر جلتا رہے اور کابل میں امن کی بات ہو جبکہ مسلم لیگ نون کے صدر اور پاکستان کے قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنما شہباز شریف نے بھی ایسا ہی بیان دیا تھا انڈیا کی حکمران جماعت بھارتی جنتہ پارٹی کی سینئر رہنما اور سابق وزیر خارجہ سشمہ سوراج دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئی ہیں سٹھ سٹھ سالہ سشمہ سوراج کو دل کا دورہ پڑھنے کے بعد آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ جانبر نہیں ہو سکی سشمہ سوراج کے انتقال کو بھارت کے وزیر اعظم نریندر موڈی نے ذاتی نقصان قرار دے کر سشمہ سوراج کے اہل خانہ سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انڈیا کے لیے ان کے کام کو دل سے یاد رکھا جائے گا سشمہ سوراج نے پچیس برس کے عمر میں سیاست میں قدم رکھا تھا اور انڈیا وزیر اعظم نریندر موڈی کے پہلے دوری حکومت میں وزیری خارجہ رہی اور سن انیس سو اٹھاناوے میں دہلی کی وزیریالہ بھی رہی انہیں دہلی کی پہلی خاتون وزیریالہ ہونے کا عزاز بھی حاصل تھا بھارتی پارلیمنٹ لوگ سباہ میں کشمیر کے خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے جمہو کشمیر ری آرگنائزیشن بل دو ہزار انیس بھاری رائے شماری سے منظور کر لیا گیا ہے لوگ سباہ میں مذکور بل کے حق میں تین سو سٹھ سٹھ جبکہ مخالفت میں صرف سٹھ سٹھ ووٹ پڑے ہیں جبکہ پارلیمنٹ میں کوئی بھی رکن پارلیمنٹ غیر حاضر نہیں تھا بھارت کی طرف سے اپنے زیر انتظام جمہو اور کشمیر کے حیثیت تبدیل کرنے پر چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے یک طرف طور پر اپنے داخلی قوانین میں تبدیلی کرتے ہوئے چین کی علاقہ خودمختاری کو نقصان پہنچایا ہے جو ناقابل قبول ہے اور یہ کسی بھی اعتبار سے معصر نہیں ہو سکتا دوسری طرف بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا ہے کہ لداخ کو یونین علاقہ قرار دینا بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور جہاں تک بھارت اور چین کی سرحد کا سوال ہے تو دونوں ملک ایک منصفانہ مناسب اور دونوں فریقین کے لیے قابل قبول سمجھوتے پر اتفاق کر چکے ہیں اور بھارت یہ توقع نہیں رکھتا کہ دیگر ممالک بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے جبکہ متحدہ عرب امارات نے کشمیر کے لیے بھارت کے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے معاملے پر ردعمل دیتے ہوئے اسے بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے بھارت میں تائینات متحدہ عرب امارات کے سفیر ڈاکٹر احمد نے کہا ہے کہ بھارت کی سرکار نے آرٹیکل تین سو ستر ختم کر کے کشمیر کے معاملات میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے پاسدارہ نے انقلاب ایران کی القدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی نے وزیر خارج جواد زریف پر امریکہ کی آئیت کردہ پابندیوں کو پاگلپن اور شکست کی علامت قرار دے دیا ہے ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق قاسم سلیمانی نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ وزیر خارج جواد زریف پر پابندیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ رائے آمہ اور امریکیوں پر خاطر خواہ حد تک اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ امریکی لیڈروں کی جہالت کو تشتی ازبام کر رہے ہیں ترکی کی صدر رجب تجیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر ان کا ملک شمالی شام میں حرکت میں نہ آیا تو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی انکر ایسے اپنے ٹیلی ویجن خطاب میں اردوان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک شمالی شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ تنظیم کرد پیپلز پروٹیکشن یونٹ کا بہت جلد خاتمہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ یہ تنظیم ترکی کے لیے خطرہ ہے اس سے پہلے ترکی کے صدر رجب تجیب اردوان نے چار اگست کو اعلان کیا تھا کہ ترکی شمالی شام میں کرد پیپلز پروٹیکشن یونٹ کے زیر کنٹرول عراقے میں مشرقی فرات کا آپریشن کرے گا امریکی قومی سلامتی کے مشہر جان بولٹن نے مطالبہ کیا ہے کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے خلاف بین الاقوامی سطح پر زیادہ سخت اقدامات کیے جائیں جان بولٹن کے مطابق امریکہ کسی بھی شخص پر پابندیاں آئید کر سکتا ہے ان میں وہ غیر ملکی بھی شامل ہیں جو مادورو کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں بولٹن نے واضح کیا ہے کہ باتچیت کا وقت ختم اور اقدامات کا وقت آ چکا ہے بولٹن نے مادورو کے حلیف روس کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ ہاری بازی پر شرط نہ لگائیں معروف امریکی سیافہ مدیبہ ٹونی موریسن 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہے انہیں 26 برس قبل عدب کا نوبل انام دیا گیا تھا اور وہ یہ عزاز حاصل کرنے والی امریکہ کی پہلی سیافہ مصنفہ تھی امریکی شہر نیو یارک سے منگل 6 اگست کو شائع ہونے والی رپورٹوں کے مطابق ٹونی موریسن کے اہل خانہ نے اپنے جاری کردے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ مصنفہ مختصر علالت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ موسیقی